اسلام علیکم میورز میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوادی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہمیں بہت ہی چٹ پڑی کھٹی میٹی چنہ چار جو کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سفیز چنے بائل کی ہوئے لیے ہیں ہم نے ایک پیالی سب سے پہلے ہم ایک بڑے بائل میں چینل کو ٹرانسفر کر لیں گے اور ساتھی ہمیں اس میں ایڈ کر دیں گے دو عدد ابلے ہوئے آلو آلوں کو ہم نے اس طرح باریک کار لیا ہے اور اب ہمیں ایک امام دستہ لیں گے اور اس میں ہری چٹنی تیار کر لیں گے جس میں ہم ڈالیں گے تین ادرت ہری میچ پودینہ ون ٹیبل سپون اور ہرا دھنیا ون ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے انہیں پیس لیں گے چنوں میں آلڑی نمک ہیں ہم اس میں نمک ایڈ نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک پیالے میں نکال لیں گے ایک پیالی میں ہم سو گرام دہی لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے ہری چٹنی پیس کے رکھی تھی وہ ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چٹنی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں دہی والی چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے دہی والی چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم املی والی چٹنی ریڈی کر لیں گے تو جی یہاں پہ ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون ایملی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون پانی اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے ایک پیالی میں 50 گرام دہی لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون چینی اور 1 فوتھ ٹی سپون سالٹ اور اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں ہماری دہی کی میٹی چٹنی بھی ریڈی ہو چکی ہے تو جی تینوں چٹنیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم چینی لیں گے اور اس میں مکس کریں گے دو عدد باری کٹی ہوئی پیاز ساتھی ایڈ کر دیں گے اس میں ایک عدد کٹا ہوا ٹاماتر اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا پودینہ اور 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور تقریباً 2 ٹیبل سپون ہم اس میں کٹا ہوا کھیرہ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون کٹی ہوئی مرچے ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری موسٹ ایمپورٹن چٹنیا املی کی چٹنی ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں سب سے مزیدار دہی کی ہری چٹنی وہ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی کی گھٹی میٹی چٹنی جس سے ہماری چاٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا کھٹا میٹھا سا ہم اس پائسز اور چٹنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں چاٹ ہماری بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار چٹ پٹی کھٹی میٹھی سی ہماری چاٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے شام کے ناشتے میں کھائیں بہت مزیدار ہوتی ہے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ بہت ہی خوبصورت لک کے ساتھ مزیدار سی ہماری چنہ چاٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اپنا رکھیں بہت سارا خیال ہمیں اپنی نئی دعا میں رکھیں یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ